موسیقی 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 نہیں کیا جی میرے حال یہ قانون کا مطابق تو نہیں کیا چادر اور چار دواری کا پہمال کیا گیا ہے کیونکہ حمضان صاحب تو خود جاتے ہیں حمضان صاحب کو جب بھی نیب نے بلایا یا کسی بھی عدالت نے بلایا وہ خود عدالتوں کو احترام کرتے ہیں جاتے ہیں یہ میرے حال اس سے بڑی زیادتی اور کچھ نہیں ہو سکتی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں قائدین کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اب ہم سرکوں پہ آئیں گے یہ ہمارا حق ہے ہمیں جب ظالم حکمران آتے ہیں تو پھر یہی ایک نعرہ لگتا ہے کہ چھین لے آزادی چھین لے آزادی ہم اپنی آزادی چھین کے رہیں گے تو جو احساساجاد میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوا حمضہ شہباز کے بھی اور سلمان شہباز کے بھی اس پہ کیا کہیں گے آپ وہ تو شروع سے دیکھیں ان کے دادا صاحب اور یہ اتفاق فونڈری پوری ایشیا کی سب سے بڑی فونڈری تھی اور تانو اگر تو شفافیت ہے اگر اتنی شفافیت ہے اگر اتنی شفافیت ہے تو نیاب کو دودھ کا دون اور پانی کا پانی کر لینے دیں تو وہ تو جاتے ہیں وہ تو پیش ہوئے ہیں کتنی بار وہ پیش نہیں ہوئے مجھے بتائیں جب جب انہوں نے بلائے وہ گئے ہیں وہ میری بات صرف یا تو وہ یہاں ملک میں نہیں ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں یا وہ کہیں انہوں نے کسی عدالت کی کہیں توہین کیا ہے آپ نے کہا ملک میں ہے مہر صاحب ملک میں صرف وہ ہیں جیسے مریم نواز ہیں اور جیسے حمزہ شہباز ہیں دیگر جو نواز شیف صاحب کے فرزند ہیں وہ یہاں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ شہباز شیف صاحب کے جو دیگر اولاد ہیں وہ یہاں نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو آگے لے کر جانا ہے صرف وہ ہی یہاں پہ موجود ہیں سیاسی مفادات نہیں ہیں کیا یہاں موجودگی کے یہ سیاسی مفادات نہیں ہیں انشاءاللہ سلیمان صاحب بھی ادھر آئے ادھر ہی تھے جو عدالتہ کا سامنا کر کے وہ گئے ہیں اور اب اپنے بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ جلد وہ بھی واپس آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح حمدہ صاحب سامنا کر رہے ہیں چھباز صاحب کر رہے ہیں بی بی مریم کر رہی ہیں نوازی صاحب کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے یہ لوگ بیگنا ہے یہ آج نہیں ہے عوام کو کیا میسیج جائے گا کہ جب جب ایک ادارہ ایک ادارہ تحقیقات کرنا چاہتا ہے آپ نے آپ نے سیاسی پارٹی ورکرز کو یہاں پہ بلایا اور اپنے زور بازو دکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارے قائد کو کچھ بھی کہا گیا تو ہم سر کو پی آ جائیں گے چار دیواری کا یہ پہمانی نہ کرنا چاہیے کیسے یہ آپ اس بات پہ آواز اٹھائیں کیا اس گھر میں میاں حمزہ صاحب کے علاوہ کوئی لیڈیز بھی ہوگی کوئی خواتین نہیں ہوگی وہاں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس طرح یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ جون کے بجٹ کے بعد ویسے ہی انہیں حمزہ شہباز سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جون کے بجٹ کے بعد گر جائے گی بڑی بری طریقے سے اور حمزہ شہباز سب پنجاب کے وزیرے ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں ہم عدلیہ کی پاسداری کرتے ہیں مگر یہ عدلیہ یہ جو ہے نا یہ عدلیہ والے کام نہیں اس وقت ڈیپٹی میر لاہور اور مسلم لیگ نون کے رہنمہ اجاز حفیظ صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے جان لیتے ہیں نیب حکام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے گھر جا کر اور تلاشی لینے کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ نیب کی قانونی کاروائی میں حلل نہیں ڈالا گیا آج اسمانہ رحمانہ رحمہ بات یہ ہے کہ نیب نے جب بھی بلایا ہے حفیظ صاحب نیب کی دالت میں پیش ہوئے ہیں نیب کورٹ میں پیش ہوئے ہیں وہاں بھی جاتے رہے ہیں تو ہم نے کبھی بھی جو کہتے ہیں کوپنٹ نہ کر رہا ہے ایسی کیوں بات نہیں ہے ہم تو خود لاو بینڈنگ ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ لاو پر عمل ہو مگر بات یہ ہے کہ آج اس طرح وہ ہیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کسی کہا کہ آپ کسی ایزو اچھو لیں جا کے بات یہ ہے کہ نیب کے لوگ آتے بلکل بتاتے ہیں پہلے بھی نیب کے انکہ آفی سے وہاں پہ دھمزا سا پیش ہوتے رہے بات یہ ہے کہ جو جس جو طریقہ کار تھا نا لوگ اس سے مجھے ہوئے ہیں ہمیں بات یہ ہے کہ ہم آلڑی ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیچھے سے کس کئی اور سے کچھ ہو رہا ہے ملزم کو مجرم نہیں بنا رہی بلکہ ملزم سے تفتیش کرنے کے لیے اور جو دیگر ملزمان سے طریقے اپنایا جاتا ہے وہی طریقے کا اپناتے ہوئے یہاں پہنچی نہیں بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے ان کے پاس جاتے ہیں جب بھی بلایا کہ ہم گئے ہم نے حمزہ صاحب نے جب باہر گئے ہیں جو جازت لے کے پاس جو ثبوت تھے اس نویت کے تھے کہ انہیں تلاشی درکار تھی نہیں اگر تلاشی درکار تھی تو وہ اس کے ورہنٹ لے کے آتے ہیں نا نیبالے ورہنٹ لے کے نہیں آئے اگر ضرورت ہی نہ ہو اور سپریم کورٹ یہ کہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے کسی کو پکڑنا ہے اس کے لئے آپ کو ورہنٹ کی ضرورت نہیں مگر آپ نے تلاشی لے نہیں ہے اس کے لئے ورہنٹ کی ضرورت ہے یہ ضروری ہے مگر بہت سے جو کہ اس وقت ڈندہ چل رہا ہے اور حکومت جو ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلدوز کریں گے چیز کو تو ہم بلدوز نہیں ہوں گے ہم اس کو کریں گے اور یہ ان کے جانے کے بقید آ چکا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو باشی پالسی ہے ان کی وہ ناکام ہو چکی ہے نہیں چلے گی میں آپ کی گنڈیا کرتی نہیں چلے گی میں آپ کی گنڈیا کرتی نہیں چلے گی میں آپ کی گنڈیا کرتی نہیں چلے گی یہ مران خان صاحب نے جو تبدیلی کا نارہ لگایا تھا یہ مہنگائی سے دیانٹ آنے کے لئے آج ہی اوچھی اتھ گھنڈے تو اپنائے گئے ہیں حالانکہ ہم ساکشباز صاحب ہر پیشی پہ پہنچتے ہیں لیکن مہنگائی کا جو طفان ملک پہ برپا ہے یہ مہنگائی سے دیانٹ آنے کے لئے ہماران خان صاحب نے یہ اوچھی اتھ گھنڈے اپنائے ہیں لیکن ہم اپنی جانے گرپان کرتے ہیں بات یہ آپ کو پتا ہے جو معاشی صورتحال ہے پہلے پیٹرول پر مہنگائی جس طرح آگئی ہے اور ڈالنے جس طرح فلائی کر رہا ہے آج گل تو یہ سارے اس چیزوں سے ہٹانے کے لئے پوری قوم جو کہ لوگ نواز شیف چھباز شیف اور ہم دل سے پیار کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے سب سوچھا چھوڑا گیا آج اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ صاحب کا ایم بی اے نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پرومیننٹ فگر پاکستان مسلم لکھ نون کے ماجید ظہور صاحب ہم آپ کو پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں زرہ جگہ دے دیجئے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اور زیادہ بات کر سکے سر پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیا ہوا آج آج میرا خیال ہے کہ جو ہم آقتے کوئی بھی گورنمنٹ اپنے آخر میں کرتی ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کے بلکل شروع میں کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ جو آج کی ہواکت ہے میرا خیال ہے کہ یہ اپنے کارکنوں میں اشتیال پیدا کرنے کے لیے کی گئی ہے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اب وہ ختم ہو جائے اور جتنی غلطی ہیں گورنمنٹ کا اور نیاب کا آپس میں کیا تعلق ہے ادارہ آئے ہیں ایک حکومت ہے نہیں یہ ادارہ نہیں ہے آپ کو بھی بتا ہے ساری قوم کو بتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے نیاب جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہدایت میں سب کچھ کرتے ہیں اب پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نیاب نے کیس بنا رکھے ہیں جن کے خلاف جنگیر ترین ناہل ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ علیم خان صاحب نیاب کی گرفت میں ہے تو پھر اور کیا چاہتے ہیں نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں جو جنگیر ترین تو سپریم کورٹ سے ہوئے ناہل اور کتنے اور لوگ ہیں عمران خان کو اوپر بھی کیس ہے فریض خٹک اوپر بھی ہے بے شمار ایسے لوگ لیکن ان کی بہنکیوں پر بھی ہے بے شمار لوگوں کے اوپر ہے لیکن اپوزیشن کو خاص اور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ حکومت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دراؤنا خواب آن گئی ہے قوم کے لیے اب اس کا جانا تھیر گیا ہے لیکن یہ اپنے بوجھ سے خود جو ہے یہ دبیں گے ختم ہوں گے ہم کو باہر نکلنے کی ضرور نہیں پڑے گی جب بھی مسلم لگی قائدین نے اشارہ دیا اب پوری پاکستانی قوم تیار ہے اس قومت کو ماجد صاحب قطع کلامی کے لیے میں موضوع چاہتی ہوں آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیاب کے پاس پورے فیکٹس اینڈ فگرز بھی موجود ہیں آپ نے نیاب کی پریس ریلیس بھی دیکھی ہوگی اساسا جات میں جو بڑھاوا ہوا ہے اساسا جات جو بڑے ہیں سلمان شہباز کے اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز جو اساسا جات یک دم سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں دو ہزار پرسنٹ بڑے ہیں اس کے لیے کیا کہیں گے کس طرح سے بڑھ گئے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ فیملی ہے کہ یہ سکسٹی ایٹ میں بھی بلکہ سیونٹی ون میں جب دبائی میں افیکٹر لگائی گئی تھی کہ وہاں کے جو کمران تھے انہوں نے افتاہ کیا تھا یہ آپ ان کی جو جو بتاتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر کے اساسوں میں کئی ہزار گناہ اضافہ ہوئے حمزہ صاحب حمزہ صاحب ایک کاروباری شخصیت ہے حمزہ صاحب تو ہر نیب جب بھی بلاتا ہے وہاں پیش ہوتے ہیں کوئی بتائیں کہ کب انہوں نے بلائیا اور وہ نہیں گئے اساسا جات میں اتنی غیر معمولی بڑھتری کیسے آگئی ان کے کاروبار نہیں ہے ان کے وہ ایک سیسد دان ہے دو کروڑ انہوں نے ظاہر کیے دو ہزار تین میں اپنی ملوں کے اور اپنے کاروبار کے وہ شیر ہولڈر ہیں اور وہ ان کی چلنی ہے گار کی جانے سے نیب کی ٹیم کو اب کیا کریں گے حکمت حملی تو قائدین ہمیں دیں گے اور اب اس جو قائدین کے فیصلے کی پوری قوم منتظر ہے کہ وہ شارعہ کریں اور لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور اس ناہل اور نالائق حکومت کا خاتمہ کریں شکریہ ماجد صاحب ناظر حمزہ شہباز کی رہائشگاہ کے باہر کے ابھی کے یہ مناظر ہیں جب اب سے کچھ دیر پہلے اب سے کچھ دیر خبر جو نیب کی ٹیم تھی یہاں آئی تھی اور نیب کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ان کو زدو پاپ کیا گیا اور ان کی وردیاں بھی پاڑی گئی گارڈز کی جانب سے اس کے علاوہ جو مسلم لیک نون نے موقع دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ باتتمیزی کی گئی اور ان کی عزت اچھالنے کی کوشش ہی گئی ہمزہ 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 کسی نے وردی نہیں پھالی گیا کسی نے وردی نہیں پھالی گیا ہمزہ 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 اچھا اچھا آپ لوگ نے غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں غصہ نہیں کرنا ایک سوال رہیلا صاحبہ سے رہیلا صاحبہ آج کیا ہوا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمشدید مضمت کرتے ہیں ہمشدید مضمت کرتے ہیں نیب کی تمام کاروائیوں کی دیکھیں یہاں پر جو ان کی الزمات ہیں کہ ان کی وردی کے اوپر کوئی ہار ڈالا تو ایسی بات نہیں ہے یقینا کار کنان کو جب پتا چلا تو وہ یہاں پر سیمبل ہوئے لیکن اگر یہ الزم نیب نے لگایا ہے تو یہ سرحصہ زیادتی ہے ایک تو وہ زیادتی پر زیادتی کر رہے ہیں اوپر سے جب آپ کی سیلیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے اس میں نیب کی ایسی کاروائیاں تو یقینتی بات ہی پریشر کے اوپر موجود ہے عمران خان صاحب ڈیلیوریز ان کے پاس سیری پرفارمنس وہ دے نہیں پا رہے اس کے پنتوں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں کار کنان جو ہیں وہ یہاں پر متحد ہیں اور کسی نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی ہم نیب کی جو الزمات ہیں اس کو سرحن ہم مصرد کرتے ہیں جو یہ اختلاف ہے وہ احتساب کے خلاف ہے یا پھر گھر آکے چھاپا ماننے کے خلاف ہے دیکھیں میری بات احتساب یا اخترفہ نہیں ہوتا نیب کی آپ نے پچھلے دنوں کی کئی کاروائیاں آپ نے دیکھی جہاں پر آپ آپ لیڈرشپ کو اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں انہیں حراست میں لیتے ہیں اور جبکہ وہ آپ کی جب ریزلٹ آیا اس کا جب اس کیس کا فیصلہ ہوا تو میہ شہباز شیر صاحب جو تھا وہ بری ہو گئے تو وہ نے تمام کیسز کے اندر اور اپنے جو آنسر دیا اس کے اندر ان کا جو تفصیلی فیصلہ آیا وہ پڑھنے تماشے کے برابر دنیب کے تو لہٰذا میں نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی احتساب کی بات ہو رہی ہے یہ سرن صرف وہ صرف پارٹی کو پرشریز کرنے کے لیے کاروائی ہمارے نمائندے دانیال راتھوڑ بھی ہمارے ساتھ ہیں رحیلہ صاحب ہے تھوڑا سا آپ آگے آجو ہی ہمارے ساتھی دانیال آپ کو بھی پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں صبح سے آپ یہاں موجود ہیں ہوا کیا تھا صبح سارے یارہ بجے کے قریب جو ہے نیب کی جو ٹیم ہے وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھی اور زائد اساسا جات کیز ہے آمدن سے زائد اساسا جات کیز اور منی لانڈری کا جو کیز تھا کیونکہ شریف خاندان کے کچھ تین ذاتی ملازمین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد کچھ پانچ کچھ اکاؤنٹ ہیں اس کے معاملے کی بات ہے پانچ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کچھ ٹرانسیکشن ہوئی ہے جس پہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ ملوث ہیں تو اس وجہ سے ایک کاروائی نیپ کر رہی ہے انہوں نے تحقیقات کی ہیں اس تحقیقات کے نتیجے میں آج حمزہ کو ارسٹ کرنے کے لیے آئے اور حمزہ کے ارسٹ وارنٹ بھی یہاں پر مجود تھے جب یہاں پر پہنچے تو ان کے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی یہاں پر جو سیکیورٹی کا حملہ مجود تھا وہ یہاں پر بیریٹ میں مجود رہے تقریباً وہ ایک ڈیڑھ گھنٹا یہاں پر رکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی ملاقات اندر نہیں ہو سکی اور کارکنان کے ریزسٹنس کی وجہ سے جو ملاقات نیپ کے جو یہاں پر نمائندگان آئے تھے کیا ان کو زدو کوپ کیا گیا یہاں پر جو نمائندگان آئے تھے جو نیپ کی جانت سے ہمیں موقع پارا رہا ہے کہ ان کو زدو کوپ کیا گیا مگر یہاں سے گزرتے ہوئے ہیں ہم نے کسی کے اس طرح سے کپڑے پھٹے ہوئے تو نہیں دیکھے ہیں مگر جو صورتحال رہی ہے سیکیورٹی سیکیورٹی کے امراض ہر جگہ ہیں کیا چیکنگ کی گئی چیکنگ کی گئی ان کو بقاعدہ چیکنگ کی گئی ان کے پاس وارنٹ مجود ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر کچھ سرکاری عملہ بھی مجود ہے ان کے وارنٹ مجود ہونے کی وجہ سے وہ سامنے کیبین ہے وہاں پر وہ ٹھہرے مجھے اجازت دیجئے یہاں پر ایک لیٹی ہے جو کہ مجھے لوئر لگ رہی ہے جی لوئر بھی اور ایمپی اے بھی پنجاب لائر بھی ہے اور ایمپی اے بھی ہیں ا نحنما بھی ہیں کمل لیاکت ایمپی اے بھی ہیں اور لائر بھی ہیں کمل لیاکت سائبہ آج قانون کی کیا خلاف ورزی کہیں پہ بھی کی گئی آپ نے لوئر ہونے کی حیثیت سے اپنا تجزیہ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میری بات سولے میں یہ ضرور دوں گی کہ دیکھیں جب عدالتیں بھلا رہی ہیں اور اگر یہ لوگ عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں تو پھر اس ڈرامے کی کیا زوتی یہ سب صرف ڈراما کیا گیا ہے اور اس کی پیچھے صرف یہ سیاسی اور انتقام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو ہو نا کہ یہ پیش نہیں ہو رہے ہیں عدالت کے بھلانے پر یہ جا نہیں رہے تو پھر تو یہ سب ڈرامے بات ہی سمجھ جاتی ہے بسورتیں دیکھر یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ملی بھگت ہے نیب اور حکومت کی یہ اوچھی ہٹکندے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی اساس آجات زیادہ کیسے ہوئے کیسے زیادہ ہوئے اساس آجات دکلیئر اساسوں سے اور وہ بھی دو ہزار پیسد زیادہ ہوئے اس کا کیا جواس دیں گی دیکھیں اگر اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ کورٹ ثابت کریں نہ جا کے یہ ڈرامے بزی کرنے کیا زوتے آپ کسی کا ہاؤس پاس اپنی لگتا کہ عام بندے کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے عام پاکستانی شہریے کے ساتھ یہ اب نیب کا جو قانون ہے نا یہ کالا قانون بن گیا ہوئے یہ صرف سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اور میں پھر وہی اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر کوئی بھی ایشو ہے تو وہ کورٹ میں بقائدہ طریقے سے سول وار سکتے ہیں اگر فیصلہ ان کے خلاف آتے ہیں تو کوئی بھی کاروئی کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک گھر میں گھستے ہیں اگر سے آپ کو اختلاف ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے نہ دن گہمہ گہمی ہے یہاں پہ اور بہت شکریہ ہمیں کشیف لے کر آئی ہیں آئیے آگے چل دیں اور دیتی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمزہ 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 نیب تیرے ساپتے پرگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ہم نہیں مانتے نیب تری بدواشیاں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے نیب تری بدواشیاں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے سوال کرنے reaching ٹھائی صاحب یہ کیا انداظ ہے آپ کا دیکھئے جس طرح کی بدواشی جو ہے وہ آج نیب نے عمران خان کے کہنے کے اوپر کی ہے اور اس کی جو اقتدار کی جو کشتی ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کے ہتکنڈے کر کے اپنی توجہ مہگائی سے بے روزگاری سے ڈالر کے ڈی پیلیو ہونے سے سونے کی اچھی اڑان سے اور اور مہگائی سے اور غریبوں کے اوپر بدری کا بل گھرانے سے سوئی گیس کے بل پڑھانے سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے مگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج جس طرح سے تم نے ہمارے قائدین کے عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے ہم بھی تمہاری عزتوں کو پامال اور لیلان کریں اب یہ بتا دیجئے اساسات جاد میں غیر معمولی اضافہ کیسے ہو گیا سلمان شہباز کا اور حمزہ شہباز کا دیکھئے یہ تو سب سے پہلا سوال آپ کا عمران خان سے ہونا چاہیے تھا جو بڑا انصاف کا علمدار بنتا ہے کہ علیمہ بی بی کے اب علیمہ باجی کے جب احساسیں سامنے آتے ہیں تو ان کے اوپر تو کوئی جی آئی ٹی نہیں بڑھتی اور جب جو ہے وہ کے بھی کہہ کی اپنی اپنا جو چیم منسٹر کی جو ہے وہ کمیٹی جو ریپورٹ پیش کر رہی ہے جس میں اربوں کے کرپشن کے سامنے آیا ہے ثبوت تو بہاں تو کوئی ایکشن نہیں ہے تو یہاں ہمزہ شہبار شریف صاحب جو ہے وہ آلیڈی ہائی کوٹ کے آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مکر ہم سب کچھ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان کی اقتدار کی کشتی ڈاما ڈول ہے اور یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں مکر ہم ان کو یہ راست ناظرین ایک چھوٹی کی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے پرگرام ٹاپ سوڈی کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ابھی بھی کافی گہما گہمی ہے ہمزہ شہباز کی رہائش گاہ کے باہر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے چیف ہمارے بیرو چیف ارسان نفیق بھٹی صاحب جبکہ میاں محمد تاریخ صاحب نے بھی جو کہ مسلم ملک نون کے بہت زیادہ فال رہنما بھی ہیں اور ڈپٹی میئر بھی ہیں لاہور کے پرگرام میں آپ کو بھی شاہ مرید کہتے ہیں بھٹی صاحب آپ کو بھی بھٹی صاحب نیوٹرل رہ کے اگر ہم ناظرین کو بتائیں کہ آج ہو کیا رہا ہے کیونکہ نیاب اپنا موقف دے رہی ہے حمزہ شہباز اپنا موقف دے رہے ہیں نیاب کے موقف کے حوالے سے پہلے کلاریٹی جان لیں کہ نیاب یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے مارچ میں ہونے والے جو احکامات تھے ان کے مطابق ہم کسی بھی کے لیے ہمیں کوئی لیٹر ویٹر اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم جا کر گرفتاری عمل میں لا سکتے ہیں اور حمزہ شہباز اس بات کی تردید کر رہے ہیں تو معجرہ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں قانونی جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ میں کیس ضرور سنا گیا اس کی اپیل جو نیاب کی ہے لیکن نیاب نے جو ہائی کورٹ آرڈر ہے اس کو ختم نہیں کیا تو اگر یہاں تو اس کو وہ ختم کر دیتے تو پھر تو ٹھیک تھا اگر انہوں نے ان کو ختم نہیں کیا دیٹ میز کہ وہ آرڈر ابھی تک ویلڈ ہیں یہ ہے حمزہ شہباز کا پوائنٹ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے قانونی مشیران سے قانونی جو لوگ ہیں ان کی ٹیم ہیں اس سے بھی مشورہ کریں گے اب معاملہ ہے نیاب کا نیاب کا یہ کہنا ہے جی کہ ہمیں اس کی کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اپنا کیس ہے ہمارے اپنے قانون ہیں ہم اس کے تحت ان کو نوٹس بھیجا انہوں نے جواب نہیں دیا اب ہم جب ان کو آج پکڑنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے آگے سے جو ہے مضاحمت بھی کی ان کے لوگوں نے اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہاتھا پائی بھی کی اور بد زبانی بھی کی ہے بٹی صاحب یہ افضل اور قاسم قیون یہ دونوں کون ہیں یہ کیا نام ہے دیکھیں وہ ایک ان کے جو ہے یہ کارکون ہے ان کو وہ لے کے گئے ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے کہ پولیس کا بھی یہ ہوتا ہے رویہ کے اگر وہ شخص ایک شخص نہیں ملا اے نہیں ملا تو بے کو پکڑ کے لے جائیں چونکہ وہ اس کا بھائی ہے یہاں وہ بے نہیں ملا تو تے کو پکڑ کے لے جائیں یہاں جو بھی ملے اس کو پکڑ کے وہ لے جاتے ہوتے ہیں بطور زمانت کے نے یہ کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ان کے ذریعے ان دو اشخاص کے ذریعے کروائی جاتی تھی اور فہریس لمبی ہے اس سے زیادہ لوگ ہیں مدیہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دو لوگ یا تین لوگ پکڑے گئے ہیں آج پکڑے گئے یا پہلے پکڑے گئے بات یہ ہے کہ وہ اتنے ہی بے وکوف تھے کہ وہ یہاں پہ موجود رہتے اور یہاں سے پکڑے جاتے اگر ان کے خلاف کیس تھا تو ان کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کو پکڑ لیں گے لیکن یہ بات ابھی تک بالکل کچھ واضح نہیں ہے ابھی یہ ہے کہ دونوں جانب سے نونلی کی جانب سے بھی علامیہ جاری ہوا نو تاریخ کو نو اپریل کو محترم جناب اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کو بھی بلا لیا گیا نیب نے دوبارہ ان کو بلا لیا ہے کہ آپ اپنے تمام جو چیزیں ہیں تمام تحائف تمام چیزیں جو ماضی میں ان کو ملی ہیں ان کی گاڑیاں ہیں ان کی بیغم صاحبہ کے جو بھی چیزیں ملتی رہی ہیں ان کو وہ دیں اب نو کو ان کو بھی بلا لیا ہے بات یہ ہے کہ ابھی تک ابحام یہ چل رہا ہے کہ کیا یہ کیس ان کے پاس تھا اگر تھا تو ان کو نوٹس کیوں نہیں دیا میہا محمد تاریخ صاحب کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے نیب ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو ہمزہ شہباز اور ان کے بھائی سلیمان شہباز ہیں ان کے جو اساسا جات ہیں ان میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ دو ہزار فیصد ہے ایک دو فیصد نہیں دو ہزار فیصد کیسے اس کو آپ بیان کریں مدیہ اس میں جب بھی جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے تھا اپنا گھر تو انہوں نے چھوڑ دیا اب دوسروں کے گھروں میں یہ جانگنا شروع کر دیا انہوں نے یہ سراسر زیادتی ہے دیکھیں پہلے تو ان کے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی منی ٹریل بھی ہے اور ان کے ساتھ پشاور کا میٹرو بھی جو انہوں نے ڈرامے گری کی ہوئی ہے وہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد جو سب سے ظلم والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو چوچو کا مربع انہوں نے کٹھا کیا ہوا ہے ان کو اس بات سے ڈر ہے کہ یہ چوچو کا مربع بکھر جائے گا اب حمدہ شہباد جو ہے اس کا نام میدان میں آ گیا کہ وہ وزیرالہ پنجاب بننے والے ہیں تو اب ان کی رات کی یہ انہوں نے کیا کہا وزیرالہ پنجاب تبدیل ہونے والے ہیں ہمزہ شہباد نے اور وہ کیوں بننا ہے اس لیے کہ یہ یہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے بجلی کے بلوں پہ کنٹرول نہیں کر سکے بجلی کے بلوں کنٹرول نہیں کر سکے بجلی کے بلوں پہ کنٹرول نہیں کر سکے آم آدمی کے حالات پہ کنٹرول نہیں کر سکے اس لیے اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے ٹھہر گیا ہے ٹھہر گیا ہے ٹھے آج آج سیاست کا آج سیاست کا سیاہ دین ہے آج انہوں نے ہمارے قائدین کے گھروں میں نزید چھاپے مارے ہیں ایک ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ ایک بھی ثبوت ہو میاں حمدہ شباز کے خلاف میاں شباز شیف کے خلاف اور نجید اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عوام کی خاطر نکلنے والے ہیں ان کو ان کو دبارہ خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن کرنے والے ہیں یہ لیڈران اور پریشر ڈالنے کے لیے آج ان کے گھر میں چھاپے مارے ہیں ہم پورے کارکنان مسلم نون لہور اس کی پورزور مضمت کرتے ہیں اور ہم دیوار کی طرح یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کے دکھائیں نیب آج ہماری آمین انشاءاللہ آج یہاں پہ دوبارہ آکے دکھائیں ہم کھڑے ہیں ہم آپ بلکل سمکی دیں گے سمکی دیں گے کیا سب سے بڑی بات یہ ہے مدیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں حمدہ شباز صاحب ہر تاریخ پہ اوپر ہر تاریخ پہ یہ عدالت میں جاتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی وہاں پہ ان کے ارسٹ کر سکتے تھے یہ چھپا مارنا تو نجید ہے بلکل یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر تاریخ کی اوپر بقیاد کی طور پہ حمدہ شباز صاحب جاتے ہیں ہر تاریخ پہ جاتے ہیں ایسی بات ہوتی تو وہاں پہ گیا سکتے تھے ان کو یہ بلکل ضیاطی ہو رہی ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہم اس کی پورزور مضمت کرتے ہیں جی آخری سوال ہے بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے آج جس طرح سے سندھ میں ایک انکشاف ہوا تھا اور پوری کی پوری سیاسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ ایک سوال یا نشان لگیا تھا مانی لانڈرنگ کیس سندھ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں یہ پارٹ ٹو ہو گیا ہے مانی لانڈرنگ کیس پنجاب ہو گیا ہے کیا اس کے اوپر آخری آگ کا بیان ہوگا ہے مدیہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے وام کی جو مہنگائی جو پٹرول مہنگا کیا جو ڈالر مہنگا ہو گیا سبزی ڈال کا بہو پوچھا ڈبل ہو گیا یہ صرف وہاں سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ ہوچے ہتھ گھنڈے اختیار کر رہی ہے یہ گورنمنٹ یہ سب ڈراما گری کر رہے ہیں یہ اس پبلک کو اب بے وکوف نہیں بنا سکتے آسف کرمانی صاحب سینئے ڈانما باکستان مسلم لیکنو نمائے ساتھ مارو نے سر آج کیا ہوا اور مضمت کیوں کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو بھی ہوا ہے کہ انتہائی ایک شرمناک اور ایک انتہائی بربریت کا مظہرہ کیا گیا ہے جس میں تمام اخلاقی اقدار قوانین ان کو پامال کر کے رکھ دیا گیا اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور سپیشلی ایک مسلم معاشرے میں کسی کے بغیر اجازت اور اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کو جسرا آج تیس نیس کیا گیا ہے یہ تو انتہائی شرمناک ہے یہ جو آج کی خبر ہے نہ صرف پاکستان کی آج کی سب سے بڑی خبر ہے بلکہ سیاسی دنیا میں بھی کیونکہ پاکستان مسلم لیکنو نے ایک بہت بڑی پارٹی جس نے تین مردبہ پاکستان کو وزیراعظم دیا دو مردبہ شہباز شریف کنٹینیوز دی پنجاب کی سیاست میں اہم قدار ادا کرتے رہے اس خبر کی تردید کریں گے یا پھر اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ قانونی طور پر آگے آئیں گے دیکھئے اس میں ہائی کورٹ کے واضح آرڈر تھے کہ حمدہ صاحب کو دس دن کا نوٹس دیا جائے گا اور ان کو حراست میں لے کے تو یہ تو وائلیشن کی ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے بھی حکامات کی جو آج ایکشن کیا ہے اور جیسے میں نے کہنا کہ اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر ہماری اسلامی اقدار اور جو قوانین ہیں اور ہائی کورٹ کے قانون کے حکم کو پامال کیا گیا ہے وائلیٹ کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہمارا وقلا سے مشورہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے وقلا کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ فالو اپ کریں گے جی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں گے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں گے دیکھیں ابھی تک معاملات صرف الزامات کی حد تک ہیں اس لیے کوئی کرپشن کوئی کیک بیک کسی قسم کی چیز نہ پہلے نواز شریف صاحب کے کیس میں ملی نہ شباز صاحب کے اور الحمدللہ نہ ہمزہ صاحب کے کیس میں موجود ہے یہ صرف حراسان کیا جا رہا ہے اور یہ الزامات کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے ملک احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ صاحب ایک ترجمان پنجاب حکومت ہے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملک صاحب یہ آج صرف پاکستان کی سب سے بڑی سٹوری نہیں ہے پاکستان مسلم لگنوں نے ایک ایسی جماعت ہے جس نے تین مردبہ وزیراعظم دیا ہے پاکستان کو تو عالمی سیاست میں بھی ایک بڑی خبر ہے اس کی تردید کیسے کریں گے آپ دیکھیں یہ جو ہائی ہینڈڈنس ہے یہ بلکل غیر قانونی ایکٹ تھا اگر کسی کے پاس lawful authority ہوتی ہے تو وہ communicate کی جاتی ہے کسی کے گھر پہ جا کے ایسے چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا اور پھر وہ کیسی نیب authorities ہیں کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایک restraining order ہے اور وہ restraining order جو ہے وہ ہائی کورٹ لاہور نے دیا ہوئے جس کی موجودگی میں وہ گرفتار نہیں کر سکتے اور اگر گرفتاری کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کو یہ پتا تھا کہ حمزہ صاحب گھر پہ ہیں ان کو بتا دیا گیا تھا گھر پہ ہیں تو without search warrant گھر کی search کے اوپر insist کرنا یہ دوسرا غیر قانونی اقدام تھا اور پھر اس کے بعد جو یہ حکومتی لوگ ہیں جو حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں یا وزیراعظم کے ترجمان ہیں یہ obstruction of law کا ایک narrative دے رہے ہیں کہ obstruction of law ہوئی ہے abuse of process of law کو سمجھتے ہیں کیا ہوتی یہ مطلب کہاں سے obstruction ہوئی کیا ہائی کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں اس کو flout کرنا کیا یہ abuse of process of law نہیں ہے تو یہ صرف نیب کا جو نیب جو ادارہ ہے یہ انکمبنٹ گورنمنٹس کو ختم کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرنے کے لیے چھوٹا کرنے کے لیے جب سے اس کی انسپشن ہوئی ہے تب سے ہی کام کر رہے ہیں موجودہ حکومت کا قیام اسی نیب کی ادارے کی میربانی سے ہے اور اب مخالفین کی زبانے دبانہ بھی اسی نیب کا کام ہے سوال یہاں پہ ہے کیونکہ جو نیب نے ابھی پریس ریلیس جاری کی ہے اس میں دو الزامات لگائے ایک تو یہ کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں نئے بحلکاروں کے اور اس کے علاوہ بول جو ہے سپریم کوٹ کی کوٹ میں پھینک دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کوٹ نے وارنٹ کی جو ایت اس احسنٹی سٹی تھی یا پھر ایمپورٹنس کی اس کو منع کر دیا تھا اس لئے ہم لے کر آئے تھے اس پر کے لئے دیکھیں یہ غلط بات خیہ رہے ہیں وہ میں نے آرڈر پڑھا ہے سپریم کورٹ کا کیا یہ بلائنڈ ہیں نیب کی آثورٹیز اور ان کے لیگل ایڈوائزرز ان کے توہر پہ ایک سپریم کورٹ کے ساتھ کا جج بیٹھیں میرے کیس میں نیب کے معاملے میں میرے نیب کے معاملے میں ایک سیکن نیب کے معاملے میں حمزہ صاحب کے لہور ہائی کورٹ نے جوریسڈکشن لی ہوئی ہے تو کیا سپریم کورٹ وہ جوریسڈکشن کو ختم کرنے کا آرڈر پاس کر چکی ہے سپریم کورٹ نے تو اس آرڈر میں جو لہور اسلام پنڈی ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس آرڈر کو بھی set aside نہیں کیا وہ تو صرف انہوں نے ایک بنیادی بات یہ کی کہ نیب جیسے اپنی انکوائری کے پرپس کے لیے لوگوں کو گرفتار کر سکتا ہے تو وہ تو لاؤ میں لکھا ہوئی ہے وہ تو ایک لاؤ کی انٹرپیٹیشن انہوں نے کی لیکن جب ایک لاؤ کی موجودگی میں ایک کوٹ آف کومپیٹنٹ جوریسڈکشن یعنی لہور ہائی کورٹ یہ دے چکی ہے کہ دس دن پہلے کیومنیکیٹ کرنا ہے تو پھر تو اس آرڈر کو فلاوٹ کر رہے ہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ نے آرڈر بھی پڑا اور آپ قانونی آدمی بھی ہیں ٹھیک ہے جی جنہوں نے بھی کام یہ کیا ہے وہ آپ کے بقول غیر قانونی تھا اس میں یہ صرف بتا دیجئے گائیڈ کر دیجئے کہ اب آپ قانونی راستہ اپنائیں گے آئینی راستہ اپنائیں گے یا سڑک کا راستہ اپنائیں گے دیکھیں ہم تینوں راستے اپنائیں گے یہ بلکل ناقابل قبول ہے وہ کلاس سے مشاورت جاری ہے قانونی راستہ بھی اپنائیں گے اس کو ہر فورم پر پارلیمنٹ میں اٹھائے جائے گا آپ دیکھیں نا کل آپ کے سامنے جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے انہوں نے کہا کہ جو نیب کی ہتھکڑی فیصلہ آنے سے پہلے لگتی ہے وہ ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ کرتی ہے تو کیا چادر چار دیواری کا تقدس اسلامی کاؤنسل کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہوگا کیا یہ ایک اسلامی انجنکشن نہیں ہے کہ میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہونا چاہیے آخری سوال یہ جو عبدال نامی شخص اور قاسن قیوم نامی شخص کو نیب نے گرفتار کیا ہے حمزہ شہباز سے ریلیٹ کر کے اس کے بارے میں کیا کہیں یہ تو آپ دیکھیں تو بادشاہ وقت ہے جو فیصلہ کرے تیری حسن کرشما ساز کرے اب وہ پہلے کیس کوئی نہیں تھا آپ کو پکڑ لیں ایک عبدال قیوم چھوڑ کے پچھتر پکڑ لیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت بحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر پروگرام میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں آج جو ہوا ان کو آپ اس کو کس الفاظ میں آپ بیان کریں بات یہ ہے جی کہ یہ موجودہ حکومت کا انتہائی خلط قدم ہے اور یہ قانون کی خلافرشی ہے جبکہ کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر آپ نے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے تو آپ کو دس دن پہلے نوٹس کورٹ کو دینا پڑے گا اس صورت میں انہیں کسی صورت ان کے گھر پر نہیں آنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی نیاب کو کیا جلدی ہے بات یہ ہے جی کہ ہمیں تو کچھ سمجھ آج تک آئی نہیں دیکھیں نا قائدہ محترم یا شباز شریف صاحب کو انہوں نے گیرگراب کیا پہلے کر لیا آشانے میں کچھ نہیں نکلا وہی پر ہوتے ہوئے پھر صاحب پانی میں کر لیا اس میں کچھ نہیں لکھا مقصد یہ ہے کہ گھر نہیں جانے دینا ان کو تنگ کرتے رہنا ہے اسی میں پھر سگرمیل میں کر لیا وہاں کچھ نہیں نکلا اب وہ آگے ہیں تو اب کوئی اور بات کر رہے ہیں کہ یہ ساتھ سے زیادہ ہیں مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کو ان کے گھرانے کو مسلم لگ نون کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے تاکہ یہ موجودہ حکومت کی جو معاشی پولشی ہے جس طرح وہ لوگوں پر جبر کر رہے ہیں لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں لوگ لوگوں کی توجہ وہ اس طرف نہ جائے لوگوں کی طرف دوسری طرف لگے اس کے لئے بات نظر نہیں آتی آپ کیا مطابق کیا منی لانڈرنگ یہاں سے نہیں ہوئی بلکل میں دعوی سے کہہ دیکھیں میری بات سنیں اب آپ اس طرف آگئی ہیں نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے موجودہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جب قائدہ محترم میاں نواز شریف کے خلاف نیب نے فیصلہ کیا تو اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دی پروسیکوشن کود نوٹ برنگ اینڈی برائیڈ ایویڈنس اگینس میاں نواز شریف ریگارڈنگ منی لینڈرنگ ریگارڈنگ کرپشن ریگارڈنگ اینی ٹکس اٹھا کرپشن اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے لائیں نا کچھ ہمیں بہت پتہ چلیں کہ یہ آدمی لے کر باہر چلا گیا اس طرح باہر چلا گیا یہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا بریک سے پہلے ہم لوگوں نے ترجمان سابق ترجمان پنجاب حکومت مالک احمد خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے کچھ کانون کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں ماہرے کانون چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عزر صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اور کانون کے اوپر بہت زیادہ گرفت بھی رکھتے ہیں اکثر ہمارے پرگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہے عزر صاحب آپ کو پرگرام میں ہم بریکش آمدید کہتے ہیں آپ سے قبل ہمیں مالک احمد صاحب سے انٹریو لینے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ ناب نے اپنی جورس جکشن کو وائلیٹ کیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے حکامات تھے گرفتار کرنے کے حکامات انہوں نے اس کی مکمل تردید کر دی ہے اب عوام تھوڑی کنفیوز ہے کیونکہ آپ مہرے کانون ہیں تو عوام کی کنفیوزن آپ نے دور کرنی ہے کہ کانون اصل میں کیا تھا بہت شکریہ سیکشن چوپیس آپ غالباً ملک احمد خان کی بات کر رہے ہیں پیسے وہ وکیل ہے بلکل انہیں آئینہ کا آئیٹیکل چیلنج کر رہا ہوں میں ہم بھائی کے لیے وان ایٹی نائنی زیادہ پڑھیں پھئی جو آپ حمزہ صاحب کا آرڈر جس پہ آپ بیس کر رہے تھے نا ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا تھا نا ان کی ہاتھ تک سپریم کورٹ نے قانون لیڈ ڈاؤن کر دیا کہ نیب کے پاس میٹیریل موجود ہے نا اسے کسی کی جاز لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی درودر کی باتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اس قانون نے پڑھ کے آپ کو یاد ہے تمام میڈیا نے اور سیکشن چوبیس بھی یہی ہے تو یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے خدارہ گمراہ مت کریں قوم کو اصل حقائق بتائیں اور نیب کا آج جو چھاپا گرفتاری کے لیے بھی اور ویسے دو اچھا ایک اور میں آپ کے ساتھ ایک اور وہ بڑا جیوز کرتے ہیں کالا کانون کہ میں نے کالا چشمہ اس لیے لگایا کہ میں کالے کانون پر کوئی اس طرح میں یہ کالا کانون یعنی کالا اس لیے یہ سارا کچھ رکھا ہے کہ یہ وکلا ہے کانون کی عملداری کی بات کرنی ہے جو عوام کو کٹھا کر لیتے ہیں ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو کیا پتہ ہے کالا کانون کیا ہوتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیب نے آج کاروائی کی ہے وہ ٹوٹل ان کی جورسجکشن بھی تھی اور کوئی بھی کانون بھی نہیں توڑا گیا آئین کا آئین کا آرٹیکل پڑھ لینا وہ داس کلیر ہے آرٹیکل پچیس ہے کیا حمزہ شریف کو سخواب کے پر لگے ہوئے اپوزیشن لیٹر تو کیا ہے بھئی آئین کے تحت آئیٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت سمجھنا ضروری ہے صرف صدر اور گورنر ہے جن کے خلاف کوئی کنیل پروسیڈنگ شروع نہیں ہو سکتی لیکن جہاں تک ایک اور بھی مات بات اٹھاتے ہیں وہ سپیکر سے کونسے سپیکر آئے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں اس پر رولز میں کہاں لکھا ہوا ہے اور رولز کینوٹ اوور رائیٹ سیکشن ٹوئنٹی فور اور یہ جو آج اور ایک اور باپ دادا جلوں اچھا یہ آئیے یہ مارے دوست ملک آمد خان صاحب کے لیے آج ایک کام کیجئے گا بھائی میرے شیڈیول پڑھ لیجئے گا نیب کے نیب کے اپنی قانونی اختیارات میں جو انٹرفیرنس کرتا ہے جتنے وہ ہیں یہ نیب کے تحت بھی جرم قابل ہے نسل نا جی پولیس ہے اور ہمارے تازیرات پاکستان کے تحت بھی یہ سارے کیسارا جتنا کام آپ نے کیا ہے یہ قانون کے اور یہ پرچہ بنتا ہے پتہ نہیں بھی تک پرچہ کیوں نہیں کیا نیب کی یہ لیدہ بنتی ہے اور یہ لیدہ بنتی ہے اور بڑا ہمت کر کے ڈرتے کیوں ہیں یہ نائنٹی سکس اچو میری اطلاع کے مطابق میٹرو شیٹر میں جو کونٹریکٹر شلٹر تھے جو پیسے بیسے اوپر سے وہ جیسے وہاں کوئی وہ کچھ کونٹریکٹروں کو پیسے جاتے تھے یہاں سے پیسے بائی ٹرانسپور ہوتے تھے یہ ڈرتے اس لیے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں آج کے خاص طور پر اس کم عمل سے وہاں نائنٹی سکس اچو میں شاہد کچھ آتے کچھ زیادہ ہیں کچھ ثبوت کچھ زیادہ ہیں پھر ڈرنا کیا ہے کس بات کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھا پھر اچھا یہ ایک وجہ ہے وہ جو سپریم کونٹ نے گارڈ فادر یا سیزیلین مافیا کرنا تھا یہ اچھارے چھوٹے موٹے گارڈ فادر یا سیزیلین مافیا یہ لوگ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہی لوگ ہیں بھئی آپ قانون کے تابے ہیں آئین کا آرٹیکل چار پانچ پڑھ لیں دس پڑھ لیں دس اے پڑھ لیں چودہ پڑھ لیں پچیس پڑھ لیں اور یہ جو گنڈا کر دی ہے نا کہ آپ اپنے اپنا کارگونوں کو کٹھا کر کے وہاں بندماسی کر کے یہ سارا کام کرنا نا سیدک سب آج نے آج پورا کیس بھی پڑھا گا اور یقین ہے نا آپ پہلے سے بیس سے آگا ہوں گے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے افضل نامی شخص کو ایک قاسم قیوم نامی شخص کو جاننا یہ چاہتی ہوں کیونکہ ناب سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں حمزہ شہباد کیلئے منی لانڈرنگ کرتے تھے یہ ایک بڑی خبر ہے یہ ایک پنجاب کی خبر نہیں ہے نیشنل خبر نہیں ہے بلکہ یہ نیشنل خبر ہے کیونکہ سندھ منی لانڈرنگ کرپشن کیس میں جن کے نام تھے جس پارٹی کے نام تھے اب اسی طرز کا یہ جو کرپشن کا پنڈورا باکس کھلا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب منی لانڈرنگ کیس یہ وہ جو ہے نا مہگا وہ شاید یہ اگر تحقیق دور تک گئی نا تو یہ مہگا 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 اینٹی منی لانڈرنگ کا کیس ہوگا یہ وجہ دیکھیں نا تین سو ارب کا تو میٹرو آرنج ہے یہ چھوٹا سا پروڈیکٹ بڑھتا رہا ہوں سی پیک چوبان ارب کے قریب ہے میں سی پیک مہگا پروڈیکٹ کے پیسے منی لانڈنگ کی گئے آپ نے بات سمجھئے گا میٹرو کے جو آپ کو یاد ہے موٹروے کے حوالے سے ہب کو کے حوالے یہ جو میری اطلاع کے مطابق یہ جو افشور کمپنی کے اکاؤنٹ بھلے کھولے ہونا پیسہ اور یہ چائنہ کے اندر آپ نے دیکھا نہیں تھا یا بیٹ کمپنی کے حوالے سے میٹرو کے حوالے سے ان کا طریقہ ہے واردہ تھی یہ ہے جو پیسے ویسے یہاں آرہے ہیں یہ سارے چائنہ میں یا ٹرکی میں جا کر یعنی یہ پروپٹی ہے ساری دیکھیں نا ساری پیٹھے باہر بنا رہے ہیں اور سارا کچھ باہر کر رہے ہیں یہ میگا میگا یعنی یہ ابتدا ہے دونوں کے نام ہیں حمزہ شہباد اور ان کے بھائی سلیمان شہباد کے بھی دونوں کے نام ہیں دیکھیں وہ سلمان تو شاید کامی نہیں کرتے ویسے جو کہتے تھے ان کی جتنی کمپنی ہیں وہ نقصان میں ہیں اپنے ذاتی میں سے اتنی آمدن نہیں ہے کیا کرتے تھے کبھی باپ کا بیٹے سی بیٹی سے باپ سے چاچے کا مامے سے مامے کا چاچے سے چاچے سے نانی کا نانی سے دادا کا یہ پیسے ہی روٹیٹ کر کے بے وکو بنایا کرتا تھے لوگوں کو اور کیا کرتے تھے یا کسی کا بانڈ نکلاتے تھے یا فورن ریمیٹر سے پیسے آ جاتے تھے تو اگر آپ واقعی پیسے کو آتے ہیں تو چاہے ٹیکس دینے اس ملک کو چادر چار دیواری کا تقدس پانا لے گی آگیا آج ایک بات میں عرض کروں آپ کو یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہوتا کیا ہے بڑی سمپل سمجھئے گا آپ چاہتے یہ ہیں کہ جتنے ملزم اور شاتر ملزم وائٹ کالر کرائیں اس طرح بچے رہے اگر آپ نے یعنی آپ کہتے ہیں کہ گرفتاری سے پہلے اجازت دلیں کوئی قانون نہیں ہے پوری دنیا میں اور دوسرا جب آپ نے سرچ وارنٹ ہوتا کیا ہے آپ کا خیال ہے دروازے پہ میں ہاں چھوڑ کے معافی مانگ رہا مجھے اندر آنے دیں بالکل یہ منشان یہ قانون کی یہ کیا کہہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اجازت بھی ہے بریک ڈاؤن کر کے آپ چھلانگیں لگا بچا کہا کہ ایوڈنس آپ یہ مجرم اور ملزم فرق اس طرح جانا ہے اس طرح جانے کے حوالے سے اگر ایکسٹیکٹ نہیں کرتا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے چھترول کی جائے حمزہ کی سڑک پہ لٹھا کر چھترول کی جائے یعنی یہ ویسے تو بتاتے نہیں ہیں اب انہوں نے اپنے طور پر بیٹھ کر جو میٹیریل جو دکھنا جو دو انہوں نے ملزم جن کے نام میں نے لیا افضل صاحب اور قاسم قیوم صاحب کیا یہ آیان علی تھے حضرت میں کہہ نہیں رہی میں سوال پوچھ رہی ہوں دیکھیں دیکھیں باتیں وہی ہیں وہ ہوتا ہے نا کوئی توتے شوتے جن کی جان کوئی توتوں شوتوں میں ہوتی ہے تو یہ کوئی چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے توتے ہیں ابھی اصل توتے سامنے آئیں گے آپ کے اصل آیان علی آپ کے یہ اصل ابھی آئیں گے سامنے یہ تو دیکھیں نا آج جیسے آپ ملزم پکڑتے ہیں نا آپ نے کوئی ایویدنس پکڑی ہے نا اگر اس کا سورس تک نہیں پہنچتے وہ سورس زائے کر دیں گے شہادت زائے کر دیں گے جیسے یعنے کے 96 ایچ کے ساتھ دیکھیں یہ وہاں نہیں گئے ویسے تو آپ کو بتا ہے جوڑیشل کالونی میں رہتے ہیں جوڑیشل کالونی میں رہتے ہیں وہ یہ 96 ایچ میں ہے ایسا تقریبا جتنے بھی لوگ ہیں ہم سنتے ہیں کہ وہاں کافی توتے کی جانے شانے پڑی ہوئی ہیں تو وہ وہاں جانے کا مقصد ہے وہاں سے ایویدنس ایکسٹیک کرنا آج اب رات میں ایسا کی ایویدنس ہو جائیں گے وہاں کے دو تین چیز یہ اکاؤنٹ پیرلل اکاؤنٹ ہوتے ہیں وائٹ کالر کرائیم کے اندر بڑا ڈیپ لی لیرنگ آف اکاؤنٹ ہوتی ہے اماؤنٹ اللہ رکھے کے نام محمد بوٹے کے نام کیسے جانے ہیں بردر شگر کے مل کے نام ہے ہبگو کے نام کیسے جانے ہیں یہ سارا جو کام ہے نا یہ فرینسک میں چیز ہے ساری لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہوتا نہیں تھے جنگوں میں وہ جو کرتے ہیں نا وہ تین ٹون ٹون اے بی سی آج صاحب یہ تمام سینریوں کے بعد جو سند منی لارڈنرنگ کیس اور پنجاب کا جو یہ ریسنٹ ابھی پنڈورا بوکس کھول ہے اس کے بعد نیک کے اوپر سوال یا نیشان ان دونوں جماعتوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں کیا کہیں گے چیلنج کر رہا ہوں اس کانٹیکس میں اور یہ چھپن کمپنیوں کے کیس تو میں مدیع ہوں آپ نے کوئی زیادتی نہیں کیا دیکھیں زیادتی وہ ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آؤں آپ یہاں کھڑے ہیں میں آپ کو یہاں ٹکر مار دوں میں گھنزے لگا دوں اور یہاں میں اس تناظر میں بات کر رہی ہوں کہ نیاب کے پاس پروسیکیوشن پہلے ہی بہت سارے کیسز میں بہت کمجور تھا میں ایک بات پوری دنیا کے اندر ہمارے ہاں پاکستانی قوارین کے اندر بھی بڑا ہے یہ انویسٹیگیشن ہے فیتائیون کرنا ہے اور یہ ہم چھوڑ لیں اس پہ انویسٹیگیشن ہم اور آپ کو یہ نہیں فیصلہ اور یہ ایک پاس زیادن میں رکھیے گا اب وہ خارق ہو گئے ہیں کیا ریفرنس دائر ہو گئے ہیں کمزور سہی یہ تو فیصلہ کرنا عدالت نے میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا شاہتے ان کے پاس ہے یعنی اگر کچھ ہوتا تو یہ سارا کچھ دے رہے تھے بھاگ دے کیوں پڑھ رہے ہیں اب اپنا کام کر رہی ہے ابھی کوٹ نے حتمی پیسہ کوٹ کرے گی کوٹ نے سزائیں دینی ہے میں پھر بھی پہل پتہ ہوں آپ کو ابھی کیا ہوا ہے صاف کوٹ نے کرنا ہے یہ یہاں تاکہ سزائیں لیکن ابھی تک جو کچھ کر رہے ہیں آخری بات آخری بہت ایمپورٹن سوال ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی آیان علی ابھی نکلے گی کون ہوگی ابھی نائی بوچھی اچھا ہے بیسے بیسے میں نے آپ کے سامنے کہتا تھا کہ یہ تیرہ چودہ آفشور کمپنی نہیں ہے چھبیس ہیں بلکہ میرا خیال ایک ہوگی زیادہ ہو یہ کوئی تین چار ہونی چاہیے تین چار ہونی چاہیے ہونے چاہیے یہ ہونی بھی چاہیے اور ہونے بھی چاہیے بہتین بھی ہوں گی بل یہ دیکھیں بڑا آسان کام ہے یہ اب دیکھیں تو سہی نا کہ لنڈن میں دبائی میں یہ بار بار آنا جانا ابھی تو کچھ اور ملک بھی نکلیں گے یہاں یہ سپین سپین کی بات نہیں کر رہا یہ میں کچھ اور ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سعودیہ بھی نہیں ہے کہ جہاں کوئی ملے شلے یا اس طرح کی لگیا آپ کے آپ کا دھوتا کیا کہتا ہے نیب نے اپنا ہونوک پورا کر لیا نیب نے اپنا ہونوک پورا کیا ہے نیب نے انویسٹیگیشن میٹیریل سامنے ہیں ان کے اور دیکھیں آج اب وہ کیا کریں گے میں وقت سے پہلے آج دھوڑ گائیں گے بڑے بڑے وکلا بیٹھیں گے وہ کوشش کریں گے کہ کل جو ہفتہ ہے کل ڈیویجن بینچ نہیں بیٹھتا وہ کوشش کریں گے کل زمانت کی کوئی درخواست دائر کریں کوئی سپیشل ڈیویجن بینچ بنیں یا کوئی سپیشل چیزیں سامنے آئیں یہ کیا ہوتا ہے یہ لہذا بات ہے ورنہ وہ پیر والے دن زمانت کے لئے دھوڑ لگائیں گے آخری ماسومانہ سوال میں اپنے طور پر یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ پاکستان میں ہر کام جمعے کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ آگے ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیے گا یہ کسی بھی طرح سے انویسٹیگیشن کا ایک پروسس ہے پروسیجر ہے کہ اگر آپ موقع دے دیں گے بہت بہت جو تیز اور چلاک لوگ ہیں نا تو وہ تو اس کا پھر ادالتوں کا اور باقی ان کا حق ہے لیکن 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 بات صرف یہ طریقہ ہے بہت شکریہ آزا صدیق صاحب آپ کا اور بہت مہرانہ آپ نے آج تقسیہ دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ڈاکسٹوری اور یہ تھا آج کا پنجاب کا منی لانڈرنگ کا کیس جس نے بہت زیادہ ہائپ پکڑ لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منی لانڈرنگ کا کیس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ منی لانڈرنگ ثابت بھی ہوگی یا نہیں آج کی ٹاپ سوری سے بارحال مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار